بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ میرے کرتے ہیں خرید سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لگوں سے چھوٹی سی بیک چھوٹی سی بسٹ ہوتی ہے کہ پلیز جو میرے چینل پر نئے آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر لازم کر دیا کریں تو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف تو تھم نیل دیکھیں آپ لگوں نے دازل گالی ہوگا کہ آج کی ویڈیو کو تحفیق کیا ہے جی ہاں تو آج میری ایکشن کر رہی ہیں فوزیہ ویلیج ویلگ والوں پہ تو کل ان کی ویڈیو ایک آئی تھی جو میں نے دیکھی ہے تو اس میں تو سرہ سر درامہ ہی تھا کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ قابل ذکر کہ جو انسان کو اٹریکٹ کر سکے تو دیکھیں اس کا ویڈیو شروع کرنے سے کتری کا دیکھیں کہ ہم اللہ تعالی کا نام لے کر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اپنے بین بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہ اچھی خاصی ویڈیو کبھی کبھی تو ویڈیو انڈ ہونے والی ہوتی ہے تو اسلام کی یاد آتی ہے اور دعا اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے بین بھائی جہاں بھی رہیں خیالی سے ہی رہیں اس نیک دعا کے ساتھ میں ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں جن لوگوں کو طریقہ سلیکہ بھی نہیں آتا ہے جن لوگوں کو نام کے یہ لوگ مسلمان ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے بات کرنے کبھی اندازہ نہیں ہے ان لوگوں نے بھی چینل بنا کے لوگوں کو بے فکوف بنانا شروع کر دیا تو ویڈیو تو شروع ہوتی ہے لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو ان کا طریقہ اور سلیکہ تھوڑی بات بتاتی ہوں کہ اس نے اپنے بیڈ روم میں رکھے ہوئے سبزیاں رکھی ہوئے ہیں سبزی کی ٹوکری رکھی ہوئے ہیں اس میں آلو ڈال رہی ہوتی ہے دیکھیں ان کا کچن کوئی نہیں ہے ان کا اور کوئی کمرہ نہیں ہے یہاں پہ سبزیاں رکھ سکیں فریج ان کے پاس نہیں ہے اتنی تو وہ بڑھ کے مارتے ہیں اتنے زیادہ ہیں ان کی سبسکرائبر ہیں تقریباً آپ تو اس کے تیس ہونے والے ہیں تیس کے تو اس کا کوئی جو اتنی انکم آتی ہے ان کی ہر ویڈیو اچھے خاصی ویوز لیتی ہیں تو انکم سے یہ فریج بھی نہیں لے سکتے کچن بھی ان کا یہاں پہ یہ روڈیاں بنا رہی ہوتی ہیں ویڈیو میں دکھاتے بھی ہیں وہاں پہ یہ سبزی نہیں رکھ سکتی وہاں پہ اس کی جو ہوتی ہے وہاں لو پیاس گہ رہا ہے وہاں پہ کچھ رینج نہیں ہے وہاں پہ رکھنے یہ بیڈروم ہی رکھتے ہیں اور جہاں سے یہ ایسے رہتے ہیں جیسے جنور اپنے باڑے میں رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جہاں کتہ بھی بیٹھتا کتہ بھی اپنے جو دوم سے وہ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سلیکہ آتا ہے بھی زبان کو بھی لیکن جو زبان والے ہیں جو نماز رضا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کرتے ہیں مسلمان ہیں ان لوگوں کا بلکل بھی طریقہ اس لکھا نہیں ہے کہ ہم لوگ کیسے کام کریں کیسے کرنے چاہئے ہم لوگوں کو کیا شکروا رہے ہیں ان کا تو بلکل بھی کوئی بات ان کی نہیں ہے ایسی تو پھر کہتی ہے کہ میں ابھی اپنے میاں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور اس کو کام پہ جاتا ہے تو یہ بات کرنے کے بعد دوبارہ سے برڈروم میں آ جاتی ہیں اور دوبارہ جب وہ برڈروم میں آتی ہے تو ان لوگوں کا پہلے سے یہ لکھا ہوتا ہے اور دائدکار نے ان کو یہ ادائی دی ہوتی ہے کہ اب آپ نے کون سا سین پیش کرنا ہے درامے کا پہلا کون سا سین ہے اور لاسٹ کون سا ہونا چاہیے تو وہ اس کا ایجمنٹ آتا ہے اور بس وہ دیکھیں یہ بات میں اسے پوچھنا چاہتی ہوں پیارے بین بھائیوں کہ یہ دنان بھائی ہیں یہ آتھوں سے اتنی زیادہ باتیں کیوں کرتے ہیں ان کی زبان سے زیادہ ہے تو اس کے ہاتھ چلتے ہیں اس بندے کے اور ہر ویڈیو میں اتنی عجیب اس کی یہ بات بری بہت بری لگتی ہے اس کے بات ہاتھوں کو نچا نچا کر عورتوں کی طرح اور جیسے ہوتی ہے دوسری جن سے ہجرے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے زیادہ تر بات کرتے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا بلکل یہ ایسے ہی بات کرتا ہے تو ہم لوگ جیسے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ایسی بات کر رہے ہو کیوں ایسے آتھوں سے کرتے ہو اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی والٹ میرا کدھر ہے میں نے میرے پیسے رکھے تھے میرے پیسے کدھر کے ہیں تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے پیسے کدھر ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ پیسے نہیں ہے آپ نے رات کو اٹھائے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے تو رات کو اٹھائے نہیں ہے کتنے میں جی سوہانہ آ جاتی ہے دیکھیں وہ بارہ تیرہ سال کی بچی چودہ سال کی کرو کتنی اس کی ایج ہو کی یہ ایج جو ہوتی ہے وہ ایج تربیتوں کی ہوتی ہے کہ بچے ہم سے کیا سکھتے ہیں بڑوں سے ہم بڑے وہی بات کریں وہی ایسا کام کریں اچھے کام کریں جو ہمارے بچے سمجھیں کیونکہ یہ ایج ان کی سورنے کی بھی ہوتی ہے اور بگڑنے کی بھی ہوتی ہے اور یہ ویڈیو کی پیسوں کے لیے یہ اتنا مر رہے ہیں نا کہ یہ اس چھوٹی سی بچے کو بھی دیکھیں کیسے بات کرنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے وہ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں پیسوں کی لیے لڑ رہے ہیں میں نے آپ کے پیسے دیئے تھے یہ لیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسوں کی اس کے بعد اس کی بابی کا جو سب سے بڑی ڈراما کیون ہے پاکستان انڈسٹری کی سب سے جانی مانے فوزیہ میں تو وہ کہتی ہیں کہ تم نے پیسے اٹھائی تھی ہم کو بتایا کیوں نہیں تو ہمارا تو جگڑا ہو رہا تھا تو تم آئی تھی تو بتاتی نہ تو پھر سوانہ میم کہتی ہے کہ میرے بائی کا کمرہ ہے میں کیوں نہ آؤں میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی تو پھر اس کے بعد تو تو میں ہوتی ہے تھوڑی سیدھ سیدھو اس کے بابی بولتی ہے کہ آج کے بعد اگر ایسا کام کیا تو میرے روح میں نہیں آنا ہے وہ نراز ہو کے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ سب سے بڑا جو ایم کریکٹر دیکھیں اب اس کی امی ادنان بھائی کی امی وہ لے کر آتی ہے اپنی امی کو اور امی صحبہ یہ کرتی ہے کہ تم نے اسے کیوں کہا یہ پیسے لیے یا یہ لیے یا ایسے باتیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ان کا ویلاغ تو اتنی زیادہ ہے کہ ٹیم آپ لوگوں کا آر لینے کا تو کیا بہر ہو گئے آپ لوگ تو میں متاتی ہوں کہ ان کی امی اس کی امی کبھی تھوڑی سی شرم نہیں آتی کہ میں اپنی ایج کا الیاز کر لوں نا آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ وہ دیکھیں یہ جو میرے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو اپنے جھوٹ کا حصہ بنا رہے ہیں پیسوں کے لیے ان لوگوں کو تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے ویڈیو میں کیا نہیں ہوتا کس ویڈیو پہ کتنے ڈالرز آتے ہیں کون سی ویڈیو زیادہ جائے تو کتنے پیسے لگتے ہیں یہ ان لوگوں کو بولتے ہیں نا ہمارے پاس آپ یا جو ہمارے ساتھ ویڈیو میں یہ بات کرو وہ بات کرو تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اپنے ماں کو کہتے ہیں کہ یہ جب استیاں چلی جاتی ہیں نا تب ان کی یاد آتی ہے اپنے ماں باپ کی یہ اتنی پیاری استیاں ہوتی ہیں نا آپ لوگوں کی خدمت آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو زیادہ سے زیادہ ہے اپنے ماں باپ کا خیارہ کو نہ کہ ان لوگوں کو ہارڈ رامے کا آپ لوگ سا بنا ہو دو مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لئے دران بھائی اور فوج گیا دو مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لئے اور تو ہوئی ڈرامے بات اور ساتھ اس بوڑی بچاری عورت کو بھی لے آئے جس کی آدھی ٹانگیں باہر اور آدھی قبر میں یہ تو کہاوت ہے جیسے کہتے ہیں حضرت کی مدنی والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی خلاف ایسی باتیں کرنے اللہ معاف کرے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان کی ایج اللہ اللہ کرنے کیا ان کی ایج یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ڈرامے کا کردار بنے گی اس کے بعد کچن میں وہی ساس ہوتی ہے وہی بہو ہوتی ہے باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہی بابی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے سوانہ آج مراز ہو کیا سوانہ کے لئے کچھ بنا لوں یہ کروں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے مرد مر گئے ہیں جو اپنی عورتوں کی ویڈیو سامنے لاکے ایسے ڈرامے کرواتے ہیں کتنا سارا پیٹ تمہاری بیوی کا ہے وہ تم سامنے بات کرتے ہو بات کیا سامنے لے کر آتے ہو پھر یہ بتاتا ہے کہ میری وائف کا لاسٹ منٹ چاہ رہا ہے شرم کرو یہ باتیں تو گھر میں سسر اور جیر دیور کے سامنے بھی عورت نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ ایک ایک پردہ ہوتا ہے اور پردہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورت کو اپنے پردے کا خود ہی خیار رکھنا چاہیے لیکن آج کال ڈالرز کے لیے نا امریکی ڈالرز کے لیے ان مردوں نے اپنی عورتوں کی اس نے بیچنا بھی شروع کر دیا بیگرد مردوں نے ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں چینل بین ہونے چاہیے ایسے لوگوں کی چینل یوٹیوب کو ریموو کرنے چاہیے جو اپنے کلچر کو اپنی روایات کو ان پیسوں کی بھیل چڑھا رہے ہیں لالج کی بھیل چڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے حرام اتنا زیادہ ان کو ہو گیا انہیں کھانے کی عادت ہو کیا نا کہ ان کو شرم آتی ہی تو امید کرتے ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو لازمی کر دیئے اور چینل کو جو نئے آئے ہیں ان کو سبکرائب کی کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ